اس واسطے اسی جس دین دی میں گلہ کرنا وہ دین بڑا ڈاڑا ہے ہاں جی کلے ہوتے لکھ روپیدہ بیل بننا ہو رہے کیوں جی اور حضور دی عزت واسطے کسی دی اکھاں پا کے گل کرنی ہو رہے بیل برنے کیڑا سانے حرام کیوں جی ہاں رشوت دے پیسے لوگوں کو بڑے دو نمبر مال دے پیسے لوگوں کو بڑے ہاں جی میں تھے جی کیا نا پریشان ہونا لوگر ایسے بندے نوں کہو ہوتے کہاں خلیل و بنا قربانی کے لیے یہ ایسے چڑھا ہو کر بیل پکڑ کے چل رہا ہے ایسنو کہتی پچھو حضور دی عزت واسطی وین چلے آ کیوں جی ایسنو قربانی دا مسئلہ سمجھ آیا کیوں کہ وہ فریزر برنے سن تیرانہ لیڑی ہیں سن تیرانہ دیڑی ہیں سن اینو مسئلہ قربانی دا سمجھ نہیں آیا اینو گوشت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ چار دن رج کے کھانے ہیں قربانی کا مسئلہ اس کو سمجھ آیا ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا مسئلہ ختم نبوت کیوں نہ سمجھ آیا اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا اس کو جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا میں اسی بات پر پریشان ہوتا ہوں کہ قربانی کے لیے لوگ بڑے بڑے جانور خرید کے ٹیلتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے خریدا تو میں نے کہا کہ دی حضور کی عزت کے لئے بھی کسی کے سامنے گیا یہ تو اس لئے تو دکھا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے اتنے تھے میں نے یہ خریدا اس کا تو دیکھنے والا جو کوئی نہیں ہوتا اس پر تو ظاہری انام بھی کوئی نہیں دیتا جو حضور کے لئے ایسے کرے ہاں وہ تو مالک دیکھ رہے ہیں نا اس کے لئے کبھی میں جہرے سنت ابراہیمی دے پڑھے جناب تے حضور دی عزت دو نا حضور پتہ ہی کوئی نہیں ہونا وہاسطے میں شیر پڑھا لگا ہوتے کہاں خلیل و بنا قابہ و منا حضورず کہنے میں حضور جناب خلیل اللہ کی تو ہندے قابہ کی تو ہندہ ہوتے کہاں خلیل و بنا قابہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے ہاں جو حضور تس ہی نہ ہندے تہہ پھر قابہ کی تو ہندہ منا کے تو ہندہ جناب خلیل اللہ کے تو ہندے قربانیہ کی تو ہندہ آئے جناب اسمائل اے حضور تس ہی آئے تھے ساری چیز ہمارے سے وجود دے چاہیے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی اگے عالی حضرت فرقیگل کی تھی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروضہ معنی میں آج تک بیان نہیں کی تھا میں بیان کروں تھے جنابے لگ پتے جان فروضہ معنی جس قوم نو مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا کیوں جی جس قوم نو ناموس رسالت مسئلہ ست سالج سمجھ نہ آیا سانو پھر تقریر کرنی پہن دی اس قوم نو فروضہ معنی کی سمجھائی ہاں جی بلکل ہے میں تو انہ پکی بات کر رہا مسئلہ سمجھ آوے تو ایک لفظ نہ بھی آ جاندہ ہاں جی نہ آوے تک سات سال سانیاں تقریرہ نہ بھی چھٹو جی آئے میں محلومی لگا رہا